اسلام علیکم ویورز اپنے دوست اے باپ کو نصیت ضرور کریں لیکن سامنے والے کو شرمندہ مت کریں کیونکہ مقصد دستک دینا ہوتا ہے دروازہ توڑنا نہیں کسی کا کردار آپ کی ذمہ داری نہیں کسی کی ذات آپ کا ٹھیکہ نہیں جو آپ ہیں وہ بس آپ خود ہی ہے اپنے آپ پر زیادہ دوجہ دیں لوگوں کے بارے میں زیادہ وہی سوچتے ہیں جن کی اپنی کوئی ساتھی زندگی نہیں ہوتی دشتے مر جاتے ہیں ان کو بھی غذا چاہیے احساس کی ساتھ کی محبت کی اور سب سے بڑھ کر اظہار کی جس کو آپ نے غلط لگنا ہوتا ہے نا آپ ہر حال میں اسے غلط ہی لگتے ہیں پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے صفائیاں فضول وضاحتیں فضول آزمائے ہوئے کی دوبارہ آزمائش کرنا اور ہر شیئی زبان کو تو سمجھ لینا خطرناک ہے افلاتون نے ایک بہت دلچسپ بات گئی جو شخص لوگوں سے کنارہ کشی کرتا ہو تو اس سے مل اور جو شخص لوگوں سے ملنے کا عادی ہو تو اس سے کنارہ کشی کر اگر کوئی شخص آپ سے محبت کر ہی بیٹھا ہے تو اس کو رولانے سے گریز کریں کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں قطرہ قطرہ کر کے آپ کی محبت بھی بہ جائے گی ایک سمجھدار آدمی وہ ہے جو دوسروں کی اچھائیوں سے سیکھتا ہے اس سے برابری اور جلن نہیں کرتا معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں بلکہ یہ عہد ہے کہ جو عذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی میں نے اس دن سے اپنی بات کو سمجھانا یا وضاحت دینا چھوڑ دیا جس دن یہ جان لیا کہ لوگ آپ کی بات کو اپنی سمجھ تک ہی سمجھ سکتے ہیں دل کے معاملات اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا انسان سے یہ توقع مت رکھیں کہ وہ آپ کو سمجھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے ناراض کی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہونا اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصور بار ٹھیرا دے گا جو جتنی توجہ کا مالک ہو اس کو اتنی اہمیت دو کم صرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی ہی اہمیت کھو بیٹھو گے ایک شخص غصے کا بہت دیس تھا ایک عالم نے مشورہ دیا جب غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں کیل ٹھوکنا اس نے ایسا ہی کیا آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا اس نے عالم کو بتایا عالم نے کہا اب اس درخت سے یہ کیلے نکال لو آدمی نے کیلے نکال لیں لیکن درخت میں سراخ ہو گئے عالم نے کہا یہ وہ سراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز ہیں جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں اور جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں رب کو رازی کر لو وہ آپ کے لئے بندوں کو خود ہی رازی کر لے گا اگر اس ویڈیو نے آپ کی دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں شان سے جائیں اور اپنوں کا مان رکھیں انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ